بیلکم بیک گائز دوستو دوستو تو مسن رانی گنج کو آج ہے پانچمہ دن باکس آفیس پہ اور آج مووی باکس آفیس پہ کتنا کلیکشن کر رہی ہے دوستو جاننے کے لئے بیڈیو کو پورا ضرور دیکھیں گا ہم سبھی کو پتا ہے کہ یہ مسن رانی گنج جو مووی ہے ریال لائیو سٹوری پہ بیشت مووی ہے جس میں کی ہم سبھی کو پتا ہے کہ انڈیا کا پہلا ریسکوی مسن جو ہوا تھا وہ جو ہوا تھا اسی پہ بیشت یہ مووی ہے اور مووی کی کہانی کافی ساندار ہے اور اس مووی کو جو ہے کی سینسر بورڈ کی طرف سے اسٹینڈیم وویسن ملی ہے جس ہم دوستو اس مووی کی تعریف جو سینسر بورڈ نے کری ہے بہت زیادہ کری ہے مووی کی جو تعریف ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے ہر طریقے سے کریٹکس نے اس کو فائیو میں سے فور سٹار کی ریٹنگ دی ہے ہر کریٹکس نے اور کسی نے بھی سارے تین کی سٹار کی ریٹنگ بھی نہیں دی چار سے اوپر کی ہر کریٹکس نے اس مووی کو ریٹنگ دی ہے تو مووی کافی ہائی ریٹڈ مووی ہے لیکن دوستو جس طریقے سے مووی ہے اس طریقے سے آڈینس نے اس مووی کو سراحہ نہیں ہے اس طریقے سے مووی کو آڈینس دیکھنے نہیں گئی ہے تو اس بات کا تھوڑا ساتھ دکھ ہے لیکن بات کرنے مووی کے کالیکشن کے بارے میں دوستو تو مووی کا پہلے دن کا باکس آبس کلیکشن تھا وہ تھا لگ بگ دو کروڑ اسی لاکھ بہن دوسرے دن کا جو باکس آبس کلیکشن تھا یعنی کہ وہ تھا لگ بگ چار کروڑ اسی لاکھ کا اور سنڈے کے دن جو مووی نے کلیکشن کیا تھا یعنی کہ تیسر دن وہ کیا تھا لگ بگ پانس کروڑ کا زیہاں دوستو لگ بگ پانس کروڑ کا جو ہے کہ سنڈے کے دن باکس آبس کلیکشن رہا تھا اور بات کریں جانے کی کل کے باکس آب اس کلیکشن کے بارے ہیں تو منڈے کو بھی مووی نے ڈیڑھ کروڑ کا کلیکشن کیا تھا جس سے کہ اس کا جو ٹوٹل انڈیا نیٹ کلیکشن جو ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا چودہ کروڑ دسلاک روپے جی ہاں دوستو چودہ کروڑ دسلاک روپے بات کریں آج کے باکس آب اس کلیکشن کے بارے میں آج بھی مووی جو ہے کی لگ بگ ڈیڑھ کروڑ کے قریب کلیکشن کر رہی ہے تو اس کا جو انڈیا نیٹ کالیکسن جو ہو جائے گا پانچ دنوں کا وہ ہو جائے گا لق بق جو ہے کی پندرہ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے جی ہاں دوستو پندرہ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے اور برڈ بیڈلی جو ہے کی یہ موووی جو آنکھرا ٹچ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے بیس کروڑ کا اور اسی کے ساتھ موووی نے جو ہے کی اپنے پانچ پانچ دن ہے دوستو تو یہ موووی 20 کروڑ کا اٹچ کر رہی ہے تو دوستو مووی کا بجٹ تو بہت زیادہ ہے 50 کروڑ تو آپ کو کیا لگتا ہے دوستو مووی آگے آنے والے ٹائم میں ایک ہٹ مووی ہو پائے گی یا نہیں مطلب ایک سپر ہٹ مووی بن پائے گی یا نہیں اپنے راکمنٹ میں ضرور دیجئے گا بعد باقی مووی جو کہی کافی اچھی ہے میں ایک بار آپ سب لوگوں سے ضرور بولوں گا کہ مووی دیکھنے جاؤ اور مووی کی تاریف ہر جگہ سے ہو رہی ہے لیکن آڈینس پتا نہیں کیوں ہی نہیں جا رہی تو دوستو اس مووی کو ضرور دیکھئے گا اگر آپ کو کچھ ہے کی مووی دیکھنے کی باقی سوکین ہیں تو باقی ملتے ہیں نیچ ویڈویں تب تک کے لیے ٹیک کیئر بائی بائی